بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج الویدہ ہے آخری جمعہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ یقیناً اس جمعہ کی اہمیت اور اس کی فضیلات چونکہ الویدہ جمعہ اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ حاضر ہوتے ہیں اور شہر و اقراب سے بھی لوگ آتے ہیں جو ہمارے شیعوں کی بستیاں ہیں اس میں سے بھی آتے ہیں اور یہ جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے الویدہ اس کا ثواب دی ہے عامال ہیں الویدہ جمعہ کے دعائے ویدہ رمضان ہے مختصر جی دعا ہے الویدہ چھوٹی جی دعا ہے لیکن آپ صحیف سجادیہ میں اگر دیکھیں امام زیادہ لابدین علیہ السلام سے تو آخر میں ایک دعا ہے دعا دعائے ویدہ رمضان وہ مپسل ہے دعا تفصیل کے ساتھ وہ جو ہے انشاءاللہ اور کچھ اہم موضوعات ہیں کچھ پیغام ہے قوم کے نام اور شیعوں کے نام کچھ مشکلات ہماری ہیں ہاں دینی اور امامبالوں کی مشکلات اس کا بھی ذکر ہوگا مسجدوں کی مشکلات خود جامعہ مججد کی تعمیر کا کام خود ہماری ملی اور سماجی مشکل شادی بیعا غریبوں کی مدد یہ سب تو سارے اس کے موضوعات ہیں وقت کم ہوتا ہے ساری باتیں ایک وقت میں نہیں کہا جا سکتی ہیں کہ صرف آج ہی کے دن ساری باتیں کہی جائیں خاص خاص موضوع ہے جس پر گفتگو ہوگی سب سے اہم اور خاص موضوع آج کے دن جو ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب ایران میں انقلاب آیا اور انقلاب کے بعد سے انہوں نے پورے دنیا کے مسلمانوں سے درخواست کی اور اپیل کی کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ الویدہ جمعے کو یوم القدس بائط المقدس کی آزادی جو ابھی یہودی وہاں جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور قتل عام کر رہے ہیں باون پچپن ملک تقریبا ہے باون ملک غالباً باون ہے پچپن ہے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اسلامی کنٹری ہے خود اسرائیل ملک بنایا گیا انہیس سو اٹالیس میں انہوں نے برطانیہ اور کچھ یورپ کے ممالک مل کر ایک ناجائز ملک پیدا کیا جیسے ناجائز اولاد ہوتی ہے ویسے ہی ایک ناجائز ملک پیدا کیا گیا اور دنیا کا جائے چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے ملک کے ٹکڑے ہو جائیں اس کے ملک میں ایک دوسرا ملک بن جائے بھائی ہم آپ ہندوستان میں چاہیں گے کبھی نہیں چاہیں گے ایک بالش زمین جو ہے ہمارے ملک کی کوئی نہیں لے سکتا ہے بلدنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے ہم آپ جان دینے کو تیار ہو جائیں گے اس فلسطین میں جس کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے کہ نعانی جو آباد ہوئے ہیں یہ پانچ ہزار سال قبل البتہ یہاں عیسائی تھے اور مسلمان بہت المقدس ابتحاد کا مرکز ہے اور چار مسجدیں ایسی ہیں کہ ایک رکعت نماز پڑھنا ایک ہزار رکعت کے برابر ہے مولای کائنات کی بھی حدیث ہے اور امام رضا علیہ السلام سے بھی ہے امام موسیق کازم علیہ السلام سے بھی ہے سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے مسجد الحرام خانہ کعبہ جو لوگ خانہ کعبہ میں ایک رکعت نماز پڑھنا ہے ایک ہزار رکعت کے برابر ہے خانہ کعبہ جسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے دوسرے مسجد النبی ہے مسجد النبی مسجد مدینہ منورہ مدینہ منورہ میں مسجد النبی جو ہے اس میں ایک رکعت نماز ایک ہزار رکعت کے برابر اس کی عظمت اس کی فضیلت اسی طریقے سے مسجد اقصہ جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے بیت المقدس سبحان اللہ جسرہ بیعودہ لیل من المجد الحرام مل المسجد الاخسل لذی بارکنا ہو لہو لنرےہ من آیاتنا انہو والسمی والبصیر پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ بیت المقدس انبیاء کی جائے گا ہے بیت المقدس اور نبی کریم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور حکم نماز آیا جب اور اللہ کی عبادت جو کی جاتی تھی تمام مسلمین اور خود نبی کریم یا انبیاء ما سبق وہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے علمات پڑھتے تھے اس کے بعد نبی اللہ حجرت کر کے جب مدینہ آئے تو سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف آپ رکھ کر کے نماز کو ادا کر دے تھے اور پھر حکم آیا جو لوگ منینے گئے ہیں اور مکہ ایک مسجد ہے مسجد قبلت مسجد 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 قبلت دو قبلت کہتے ہیں قبلت تصنیہ ہے دو قبلت این دو ہار ید دو ہار قبلت رجل این دو مر اسی طریقے ایک قبلت این دو قبلوں والی مجید دو قبلیں یہی یہ حکم آیا تھا پیغمبر کے لئے کہ پیغمبر نعرہ سلوان پیغمبر اللہ کی طرف یہ حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف روح کر کے سجدہ کریے بیت المقدس کے اہمیت اور اغمت بیت المقدس قبل اول یہ پلسطین یرشلم جسے کہا جاتا ہے جناب سلیمان کا بسایا وہ شہر ہے اور اس کی تاریخ رہی ہے کہ سائکلو دقاس کو برباد کیا گیا بیت بیت مقدس کو شہر کو فلسطین کو فلسطین شہر میں مسلمان ہیں عیسائی ہیں اور کچھ یہودی آکے بس گئے ہیں وہاں پہلے دو گھر آئے چار گھر آئے دس گھر آئے بیس گھر آئے پچاس گھر آئے سو گھر آئے دو سو چار سو اور دیرے دیرے انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے مزانہ شروع کر دیا اور ایک دن پلسطین تین گروہ تین مذہب اور مسلک کے لوگ البتہ یہاں ہمیشہ جگڑا نہیں رہا ایسا نہیں ہے یہ لوگ ملجل کر رہتے تھے یہ انہیں سو ایس کے بعد جب ناجائز پیدا ہوا اسرائیل تو اس ناجائز ملک کے اوپر جگڑا ہونے لگا کہ اس کا امہ امہ کون ہے کہاں کئی لوگ تھے جو اس کو پیدا کیا اور اسی دن سے وہاں خون خرابہ شروع ہوا اسرائیل میں اور آج تک یہی ہو رہا ہے وہاں مارے جا رہے ہیں لوگ وطرین قوم دنیا کی یہودی قوم ہیں ان کے یہودی یہ کہتا ہے دنیا میں انسان اللہ نے ہم کو بنایا ہے صرف باقی ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے یسائی ہو یا کسی مذہب اور مسلح کہو کہتے ہیں انسان جو ہے وہ ہم ہیں باقی جتنے لوگ ہیں وہ صورت تو انسان کے لیکن یہ سب ہماری خدمت 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 کے لئے بنائے گئے ہیں جس طریقے سے گائب بکری گوڑا اون بنایا گیا ہے چار پیر کا ایسے ہی دو پیر جانور ہے او دو پیر کے جانور ہم آپ ہیں اس کا یہ کہنا ہے حکومت صرف ہم کو کرنے کا حق ہے اور بہت سارے ان کے بنیادی خوانین میں ظلم ہو رہا ہے اچھا یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اور ظلم کوئی بول بھی نہیں رہا ہے کوئی نہیں بولا سوائے ایران کے صرف ایران آواز اٹھاتا ہے ایک دن پوری دنیا میں مخصوص کر دیا مظلوم فلسطینیوں کے نام ایک دن مخصوص کر دیا ایران نے شیعوں کے لئے ایک دن مخصوص کر دیا کہ ایک دن کی آواز تمہاری 365 دن میں فلسطین مظلوم کے ساتھ کیا صرف فلسطینی میں مظلوم ہے دوسری دیگہ مظلوم نہیں ہے ہمارے ہندوستان مظلوم نہیں ہے ابھی دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا کتنے جوان ہمارے شہید ہوئے وہ مظلوم نہیں ہوئی مظلوم ہیں یا پاکستان مجھے مارا جا رہا شیعوں کو شیعہ نوجوان غائب ہو رہا ہے پاکستان میں شیعہ نوجوان کو اٹھا لیا جا رہا ہے اور ان کا کوئی آتا پتہ نہیں کہا لے گئے کس دنیا میں لے گئے باقادر تحریک چل رہی ہے پاکستان حکومت کی اور لوگوں کی اور وہاں جو سرگرم دہشت گرد گروپ ہیں ان کا یہ مشن ہے کہ شیعوں کو مارو شیعوں کو اٹھاؤ شیعوں کو غائب کرو ان کے تجارت کو ختم کرو ان کے وقالہ کو مارو ان کے بڑے بڑے تاجیر ہیں ان کو مارو ان کے جو ڈاکٹر اچھے ہیں نظم طریقے سے مارا جا رہا ہے پاکستان میں شیعوں کو غائب کیا جا رہا ہے وہاں گھنگامہ اور آشیہ وہاں دہت مطالبہ اور آواز بلند کر رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی ان کی نہیں ہے تو وہاں شیعوں مظلوم ہیں مظلوم ہر جگہ شیعوں کی ایک عادت ہر مظلوم کے لئے آواز اٹھاتے ہیں کئی کئی مظلوم ہوں چاہ وہ ایران کا ہو چاہ وہ عراق کا ہو چاہ وہ پاکستان کا ہو چاہ وہ ہندوستان کا ہو چاہ وہ پلسطین کا ہو اور ایران کا قانون اساسی جو بنا ہے سنبیدھان جو بنا ہے اس میں ایک قانون یہ ہے کہ دنیا میں کئی بھی کسی پر ظلم ہوگا تو ایران حکومت اور ایران کے پبلک کی ذمہ داری ہوگی کہ اس ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف آواز بلند کریں یہ جب قانون اساسی بنایا گیا وہاں کا تو وہاں یہ باقاعدہ جو ہے اس سمدان و قانون اساسی میں لکھا گیا کہ کئی بھی ظلم ہونا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے کسی کے خلاف کوئی بھی حکومت ہو اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے ہر ظالم سے بے ذاری مظلوم سے ہمدردی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ صرف اور صرف شیعوں کا کام ہے دنیا شیعہ اور دیکھ لیں جی آپ پلسطین میں وہی پلسطین میں جو مارے جا رہے ہیں وہ شیعہ نہیں مارے جا رہے ہیں وہ اکثر سنی ہے پلسطین میں جو مارے جا رہے ہیں اور وہ بغل میں سعودی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور رب مالک جو ہیں ان کو دیکھ ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں ان کے اگراز مقاسد اور ان کے وفاد وابستہ ہیں اسرائیل تھے اور اس کا باپ جو ہے ان سب کا باپ جو ہے وہ امریکہ ہے آج امریکہ کیا حالت ہو رہی ہے دھمکار آتا ایران کو ٹیلی پون نمبر دے دیا سویس ایمیسی کو اپنا نمبر دیا ایران میں جو ہے کہ یہ ہمارا نمبر کسی طرح آج تک کوئی نمبر لینے نہیں گیا اس کا ایران کا کوئی ایک اب تو اس کو مزاق بنا دیا ہے ٹیکسی والے پوچھتے ہیں ٹرمپ کا نمبر ہے تمہارے پاس مزاق بنا دیا اس کو کس کو ٹرمپ کو اور کہہ رہا تھا ایران میں بیان چھپا چھپا بیان کے خاص خاص جو الفاظ ہیں ان کو بھی اس نے نقل کیا ہے اس ٹرمپ نے کہا دنیا کا عظیم ملک ایران جو عظیم ملک ہے اس لئے ہم ایران سے جنگ نہیں چاہتے ایران سے جنگ لگنے کہ تم میں طاقت ہی نہیں ہے تم ایران کا کچھ دیوار نہیں سکتے ہو یہ تمہارا خواب ہے یہ ان کا خواب ہے عظام دیجئے نا 12 20 پہ ہے تو بولنا چاہے جیئے ہاتھ کو عظام ملک بہر آپ عظام پہ رہے عظیم رحم عظیم 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 موسیقی اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ اللہ و اکبر موسیقی موسیقی اللہ 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 موسیقی 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 حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی فلاح حی علی الفلاح حی علی الین حی علی اللہ 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 ناری شلوہ معاہزہ معاہزے کے بعد خطبہ خطبے کے بعد انشاءاللہ نماز اور نماز کے بعد یوم القدس آزادی قدس سے متعلق ایک مظاہرہ باہر مسجد کے جس میں اسرائیل اور امریکہ اور جو ممالک اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں ان کے معاہزے بنے ہیں ان کے خلاف مردعوات اسرائیل اور امریکہ نارا لگے گا اور اس کے بعد پھر ایک مجلس ہے یہاں پر ڈاکٹر رئیس صاحب مرہوم کی اسرائیل سواب کی جو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور ان کے والد کی ڈاکٹر داو اپنے والد کی کرتے تھے اور ان کے بیٹے دونوں جو ہے وہ اپنے دادا کی اور والد دونوں کے لئے اسرائیل سواب کے لئے مجلس یہاں کرتے ہیں اور ایک خصوصی انتماز کیا ہے مفتی ڈانش صاحب نے اپنے والد محترم کے لئے کہ وہ جو ہے ان کا سور پاتیاب پڑھوا دیجئے اور ذاکر تھے خطیت تھے شہر میں ان کی صدمات ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جو حضرات جن کے گھر میں بیمار ہیں اور مریض ہیں لوگ وہ اپنا نام وہاں لکوا دیں اسلام نقوی صاحب کے پاس اور تحسین ابباد سونی صاحب بیٹھے ہیں رہاجی اشتیاب اشتیاب صاحب کرولائی بیٹھے ہوئے ان کے پاس نام لکوا دیں تاکہ میں مومنین سے درخواست نماز جمعہ کے بعد کر دوں گی جو بیمار ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں نارے صلوائے قدس یوم القدس آزادی قدس قدس کی عدمت قدس کی اہمیت بیت المقدس قبلہ اول بیت المقدس تمام مسلمانوں کا نقطہ اتحاد ہے ہر مذہب و مسلک کا نقطہ اتحاد جہاں عیسائی بھی ہیں جہاں یہودی بھی آ کر آباد ہو گئے ہیں اور مسلمان بھی ہیں لیکن یہ اللہ رسول کے قانون نہیں ہے کہ جہاں آپ کی اکثریت ہو جائے آپ لوگوں پر ظلم و تشدد کرنے لگیں کون صاحب ہیں اتنی تیر گفتگو کریں ان سے کہیے باہر جائے بیٹھیں وہ جائے باہر جائے بھئی آپ بات کرو اگر کوئی بات کرنا ہے آپ ادھر چلے جائیے آرام سے بات کر لیجئے درخواست ہے کہ معایزہ اور خطوے کے درمیان جو ہے آپ ذرا گفتگو نہ کریں تو بہتر ہے معذرت اور معافی کے ساتھ آپ سے برا نہ مانیے گا آپ لوگ اس لئے کی بہرحال معایزہ اور خطبہ اور یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کو آپ ذرا سنیے قائدے سے اور اکنارہ سلوان یہ مسائل ہیں بیت المقدس اس کی عظمات اس کی اہمیت قبلہ اول مسلمانوں کا نبی کریم کو میراج میں خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ بیت المقدس تک اللہ نے سہر کرائی اپنے نبی کو تاکہ اس کو نشانیوں کو دکھلائے اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے قرآن کی آیت موجود ہے پندروے پارے کی سبان اللہ جی اثرہ بی عبدہی زیلم من المسجد الحرام اپنے عبد اپنے بندے کی سیر کرائی یہ وہی مقام ہے یہ وہی جگہ ہے پلسطین پلسطین کے آوام مسلمان مظلوم ہیں ان کی آواز پر ان کی پریاد پر آپ جو آواز بلند کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ آئیں آج پورے دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں سب یوم الخط سنی بھائیوں کا نہیں معلوم ہے کہ ان کے ہاں خط کے لئے کیا کرتے ہیں ایک پرگرام ہوا تھا ابھی جب یروشلم کو جو ہے اسرائیل کی راجدانی اور وہ قرار دیا جا رہا تھا تو پرگرام انہوں نے کیا تھا اچھی بات ہے کرنا چاہیے تھوڑا سا دینی غیرت جاگی تھی ان میں اور اس دن یہ معلوم ہوا کہ ان کو بھی تھوڑا بہت پتہ ہے بیت المقدس کے بارے میں ہمارے ہاں شیعہ کا بچہ بچہ بیت المقدس کی عظمت اہمیت اس کی تاریخ اور اس پہ کیسے کیسے دور گزرے ہیں کتنی کتنی لڑائیہ ہوئی ہیں ہمارا شیعہ نوجوان خاص کر جانتا ہے نوجوان ہمارے بہت بیدار ہیں خدا ان کو ترقی اتا کرے اور علم اتا کرے یہ نوجوان آپ کے لئے سرمایہ ہیں قوم کے لئے سرمایہ ہیں نوجوانوں سے خاص اپیل ہے تعلیم تجارات اچھی باتیں بری باتوں کو اپنے سماج اور معاشرے میں داخل مت ہونے دیجئے یوہ ہے شراب ہے زنا ہے چوری ہے ڈگائیتی ہے برماشی ہے نہیں ہولا جائیے شیعہ معاشرہ شیعہ سمات شیعہ مصلت شیعہ مذہب اس کے اپنے قوانین ہیں ہمارے احمد معصومین نے آپ کے لئے قانون کچھ بنائے ہیں چاہ وہ شرعی قانون ہو چاہ وہ دنیا بھی قانون ہو سماجی قانون ہو ملی قانون ہو جیسے آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمارے مراجع کرام نے فتوہ دیا ہے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کی پابندی کریے اس ملک میں جہاں رہے رہے ہیں مضل ٹکس ٹکس چوری نہ کریے بجلی چوری نہ کریے دکیتی نہ کریے غیر اسلامی حکومت ہمارے جائز ہے نہیں یہ مقصد نہیں غیر اسلامی حکومت ہے آپ جو کچھ کریے آپ پابند ہیں اپنی حکومت کے جو حکومت کے قانون ہیں جو ملک کے قانون ہیں جو ملک کا آئین ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے ہر شیعہ کو ہر محب اہل مہد کو ہر حسین کے چاہنے والے کو ایسا ملک کی بھی ذمہ داری آپ پر آئے کئی ملک میں اگر گور ہو رہی ہے کوئی بھی گور کر رہا ہے ملک میں تو آپ کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں آپ جو ہے اس کا دفاع کر 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 حکومت کو تلا کر پولیس کو تلا کر 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 شہر کا ذمہ دار کپتان جو ہوتا اس کو اطلاع کر 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 کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو شک اور شبہ لگ رہا ہے کسی آدمی پر کہ یہ شخص ملک میں یا سماج میں یا شہر میں بد لوگ عارت کر سکتا ہے دھماغ کر سکتا ہے بم رکھ سکتا ہے لوگوں کو مار سکتا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی اطلاع دیجئے کپتان شہر کے ذمہ دار ہے جگہ دو اس کے بھی نمبر لکھے ہوئے ہیں کتوال کو اور جو ذمہ داران شہر کے حاکم حکام کلٹر جو ہے اس شہر کا اس کو اطلاع کر تمام شیعوں کی پورے دنیا کی شیعوں کی یہ سب جنہ داری آتا ہیں آپ کی نہیں آپ کے شہر کی پورے دنیا میں شیعہ جہاں بھی ہیں کبھی خون خرابہ کہی نہیں چاہیتا شیعہ شیعوں کی گھٹی میں پھلایا گیا ہے خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے ہر شخ امن چین شانتی سے رہے مولا کہنات کی حکومت دیکھ ہے مالک اشتر کا فرمان نامہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ مولا علی نے حکومت کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے حکومت کیسی کرنی چاہیے عقلیت کی کیا حقوق ہیں اکثریت کی کیا حقوق ہیں دین کی کیا حقوق ہیں مذہب و مسئلہ و ملت کی کیا حقوق ہیں ساتھ مالک اشتر کو مولا علی نے بتایا ہے تو وہی ذمہ داریاں آج بھی ہیں آج پر وہی ذمہ داریاں ہر ملک شہری امن اور چین سے اور نماز کے بعد آپ دعا کریں خاص کر اپنے ملک کے لئے ہندوستان کے لئے یہاں جو ہے امن ہے چین ہے شانتی ہے اور دعا کریے کہ ایسے ہی رہے تاکہ آپ جو ہے اپنے اعتبار سے اپنے دینی کام انجام دے سکیں ورنہ آپ دوسرے ممالک میں جائیے کسی ملک کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ باہر نکلے ہیں خوب جانتے ہیں اقبار میں دیکھا ہوگا ٹی وی میں دیکھا ہوگا شوشل میڈیا میں پڑھا ہوگا جہاں جو ہے ویسے آپ کریے وہ سور کھا رہے تو آپ بھی سور کھائیے یہ کون کا مذہب ہے ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں ہر مذہب مسئلہ کو ملت کے لوگ ہیں اور سب اپنے اپنے حساب سے اپنے مذہب اور مسئلہ کو ملت کے حساب سے اپنے دین پر قائم ہے کوئی دقت نہیں ہے کسی کو ایک دوسرے سے دقت تو آدمی خود پیدا کرتا ہے کچھ ایسی باتیں کر کے دقت پیدا کرتا ہے نہیں شیعوں کے ذمہ داری ہے اسی بات مت کرو جسے دقت پیدا ہو کسی دوسرے کو یا خود تم کو خود تم کو یا دوسرے کو یہ شیعہ مذہب نہیں سکھاتا ہے آج ہمارے مراجع کرام اسی پر توجہ دے رہے ہیں آت اللہ خامنائی کو دیکھ یا اور مراجع کرام جو ہیں وہ آپ بار بار پیغام دے رہے ہیں خود میں زیارت گیا تھا ایک گھنٹہ تقریبا آگے شیستانی نے مجھ سے بات کی شیعہ کا ایسی زندگی گزار رہا ہے ہندوستان کے شیعوں کے اپنے فرائد اور اپنی ذمہ داریاں تعلیم تعلیم کی طرف علم کی طرف زیادہ جاؤ نوجوانوں علم حاصل کرنا یہ شغل نہیں ہے یہ کام نہیں ہے علم اس لئے حاصل نہیں کیا جاتا ہے کہ بڑا پیسہ ملے گا اگر کوئی یہ سمجھ کے علم حاصل کر رہا ہے تو بہت اچھا خیال نہیں ہے اس کا علم حاصل کیا جاتا انسان بن کے لئے کہ آپ ایک اچھے انسان بن جائیں اور یہ علم کا مزہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا مزہ جس کو مل گیا ہے وہ اپنا گھر بار بیچ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور جس کو مزہ نہیں ملا ہے وہ دوسری دنیا میں مست ہے علم ہندوستان میں علم تعلیم سب سے بڑی لڑائی تعلیم سے ہے جہالت کو ختم کرنا بڑی لڑائی ہے فسوزن شیعو تم شیعو باب مدین العلم کے ماننے والے جاہل ہو سمجھ میں نہیں آتا ہے ہر بچہ پڑھا ہو بچہ نوکری ملے آنا ملے پڑھا ہو نا پڑھا ہو تبی تو نوکری ملے گی پڑھتے ہیں نہیں کہتے ہیں پہلے پڑھنے سے پہلے کہہ رہتے ہیں ملی ہے دیکھئے آپ جائیے آپ سرور کیجئے جو پڑھے ہیں ان کو نوکری ملی ہے جو اندہ یا بندہ جس نے کوشش کیا اس نے کچھ نہ کچھ پایا جس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس کے لئے دروازہ کھلا اب بیٹھے ہو دروازہ کھٹ کھٹ آو گے نہیں اسکول جاؤ گے نہیں پڑھو گے نہیں بچوں کو بھیجو گے نہیں ان کو گھڑکا سکھاؤ گے ان کو تباکو سکھاؤ ان کو بیڑی سگریٹ سکھاؤ ان کو دس بارہ ہزار کا موبائل دے دو رات بر جو ہے وہ جگہ دن بر کتوں کی طرح سوئے یہی کام اگر سکھاؤ گے تو بچے تباہ ہو جائیں گے بچے برباد ہو جائیں گے ان کا جو ہے مستقبل خراب ہو جائے گا آپ اپنے بچوں پر لگام لگائیے موبائل مر دیجئے بچوں کو بچوں کو دیجئے تو وقت دیکھیں وقت سے پوری پوری رات نہیں یہ موبائل خراب کر رہا ہے لڑکیوں کو سماج کو معاشرے کو برباد کر رہا ہے موبائل یہ موبائل کی بیماری اس سے کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں جسمانی بیماری نہیں روحانی بیماری پھیل رہی ہے سماج خراب ہو رہا ہے معاشرہ خراب ہو رہا ہے لڑکیاں ادھر جا رہی ہیں لڑکے ادھر جا رہے ہیں اور یہ موبائل پر آپ لوگ پابندی لگائیے تھوڑا سا ایسا نہیں کچھین کر ایک دم رکھ دیجئے بگ دیجئے تالے میں وہاں بغاوت ہے استعمال کریں لیکن سمجھ کر جو نوجوان سمجھ دار ہیں ان سے میری درخواست ہے موبائل پر ایسی چیزیں مت دیکھیں جو ان کو بیرار روی کا شکار بناتی ہے موبائل پر اچھی چیزیں بھی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل پر اچھے کام بھی ہوتے ہیں لیکن اس موبائل پر آپ گندی چیزیں دیکھیں گندی فلمیں دیکھیں گندے میسیج دیکھیں گندے پیغامات دیکھیں تقریریں سنیں اس میں جو ہمارے آج کلچر اللہ ہے مستقل غرب بنے ہوئے ہیں نوجوانوں کو خراب کرنے کے لئے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لئے شیعوں میں شبہ ڈالنے کے لئے شیعوں کے جو بچے ہیں نوجوان ان کو اس طریقے سے تو یہ سب چیز ہیں ہمارے آج کلوں میں سے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے یہ لڑکا نواز پڑھا رہا اس سے کسی نے پوچھا وہاں کہ ساب عید کے دن نیا کپڑا کیوں پہنتے ہیں عید کے دن تو مولا کائنات کے دسوان ہیں کالا کپڑا پہننا چاہئے یہ ہماقت کے اعتراضات ہیں یہ حالت کے اعتراض ہیں دسوان بیسوان چالسوان سوم صرف اور صرف مضلوم کربلہ کا ہوتا ہے کسی امام کا نہیں ہوتا ہے مولا کائنات کے چالس ہوتا ہے نہیں چالسو اس کا ہوتا ہے اس غریب کا ہوتا ہے جس کا стран نہیں ہوا تھا جس کا دسوں نہیں ہوا تھا جس کی پادیا نہیں ہوئی تھی اس کا ہوتا ہے اپنے کو بتاتے ہیں لکھنا آپ اللہ کو نہیں جانتے ہیں نام محمد فازل ہے عجیب عجیب اعتراضہ یہ بڑھ کے ہوئے لوگ ہیں گمراہ لوگ ہیں نوجوانوں تم سے درخواست ہے کوئی سوال تمہارے ذہن میں آ رہا ہے پوچھو ایک سلوات بھیجے محمد وارمانی پوچھو اس کو بتاؤ اس کا جواب ہے واقعا جو ہے یہ سب چیزیں ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے عبادت کا خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے اور ایک مہینہ آپ نے روزہ رکھا گرمی کا روزہ اس کے لئے روایتیں ہیں مولا کائنات کی علق سے روایت گرمی کے روزے کے لئے امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی ہے امام رضا علیہ السلام کی ہے امام مہد باطر علیہ السلام کی روایت ہے گرمی کے روزے کا سواب الگ ہے گرمی کے روزے کی جزا الگ ہے جو گرمی میں روزہ رکھتے ہیں تھنڈی کے روزے کی اہمیت اور ہے گرمی کے روزے کے لئے جو ہے اس کے لئے الگ روایتیں ہیں حدیثیں ہیں گرمی کے روزہ اس کا سواب تو آپ کے روزے کو نماز کو دعاوں کو اللہ قبول کرے ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے شادی بیا شادی 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 بچوں کی گلدی کریے بورا ہو گیا چالیس سال کا ہو رہا ہے کہا ابھی نوکری نہیں ملی ہے کہا ابھی اس کے کھانے کا انتظام نہیں ہے بے وقوف ہیں وہ لو جو کہتے ہیں کھانے کا انتظام نہیں ہے ماں کے پیڑ میں تھا تک کھانے کا انتظام تھا اب تو ہاتھ پہر والا ہو گیا آئیت کیوں نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں ڈھونے گا اللہ رزق بڑھائے گا روزی بڑھائے گا تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا تم کو غنی بنا دے گا مغدار بنا دے گا شادی کرو کہا ابھی کماتا نہیں ابھی نوکری نہیں ملی نوکری نہیں ملی تو شادی نہیں کریں گے لڑکیاں بھی شادی جلدی کرو جلدی کرو اپنے گھر اور ماحول اور سماعہ اور معاشرے کو آپ لوگ دیکھئے بچوں کی شادی جلدی کریے اب یہ نہیں کہ اجھر بالک ہوا فوراں کر دیا کچھ عمر ہوتی ہے کچھ حدود ہوتے ہیں کچھ قیود ہوتے ہیں کچھ شرائط ہوتے ہیں ان شرائط کو دیکھتے ہوئے اگر استطاعت ہے ماں باپ اگر اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہے ہیں اور شادی کے لائق ہیں وہ تو میدان قیامت میں وہ گنے گار ہوں گے اگر بچہ کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہے تو اس کے گناہ میں ماں باپ بھی شامل ہیں ماں باپ کا اس میں ایک اہم کردار ہے اس لئے آپ حضرات ایک دوسرے سے رشتہ دینے میں بھی مدد کریے ایک سال روزہ رکھنے سے بہتر ہے ایک آدمی کا رشتہ لگانا ایک سال نماز مستحبی سے بہتر ہے کسی مومن کا رشتہ لگانا ایک سال اور حج عمرے سے بہتر ہے مستحبی عمرے سے بہتر ہے کسی مومن لڑکے لڑکی کا رشتہ لگانا ہم رشتہ نہیں لگائیں گے طلاق ہو جائے گا تو ہم کو پکڑیں گے ہمیں طلاق قائد ہو جائے گا مرنے سے پہلے ہی کیوں قبر کھوڑ رہے ہو دعا کرو کہ طلاق نہ ہو یہ کیوں دعا کرو کہ طلاق ہو جائے گا آپ پہلے ہی سوچیں بڑھیں طلاق ہو جائے گا نہیں ایسا نہ سوچئے یہ باتیں نہ سوچئے گھر کو جنت بنایئے بعض عورتیں شادی نہیں کریں گے ہم بغیر شادی کریں گے اما شادی نہ کرنا اگر فضیلت ہوتی تو سب سے پہلے نبی اللہ اپنی بیٹی کی شادی نہ کرتے جناب فاطمہ کی شادی نہ کرتے اگر شادی نہ کرنا عورتوں کے لئے فضیلت ہوتی اور اچھا ہوتا اور ثواب کا کام ہوتا تو جناب فاطمہ کی شادی نبی اللہ نہ کرتے نبی اللہ نے شادی کر کے جناب فاطمہ کی امت کو بتایا کہ بہترین عمد ہے شادی جائے سکون ہے شادی کرنا شادی کرنے والے کا نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے آدھا ایمان شادی والا اس کے اوپر شیطان غالب نہیں ہوتا بغیر شادی شدہ جو ہیں ان کے ساتھ شیطان رہتا ہے ہر واپ اور جو شادی کی ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے شیطان ہر وقت نہیں لگا رہتا ہے نصف دین تمہارا محفوظ ہو جائے گا شادی کرو نوجوالوں کی شادی کریں ماں باپ ماں باپ ذمہ دار نہیں تو خود کریں ماں باپ اگر ہے تو ماں باپ کو کرنا چاہیے کوئی بچہ اگر کہے دے کہ میری شادی کر دیجئے تو کہتے ہیں کہ ارے باپ رہے یہ تو جو ہے بے تربیت ہو گیا آج اللہ محسن قراتی تھے بہت ہی بڑے عالم ہیں مولم اخلا انہوں نے اپنے باپ سے کہا میری شادی کرو تو ان کے باپ کہنے لگے کتنے بے تربیت ہو گئے ہیں کہنے لگے پھر وہ جذبہ مجھ کو دیجئے آپ گناہ نہ کرنے کا جو یوسف میں موجود تھا یوسف نبی اللہ میں جو جذبہ موجود تھا مریم قردیسہ میں جو جذبہ موجود تھا وہ جذبہ دیجئے کہا وہ جذبہ کہاں سے ہم لائیں گے جو تم کو دیں گے تم خاکی ہو وہ نوری تھے تم امتی ہو وہ نبی تھے وہ جذبہ کہاں کہاں پھر اس کا علاج کیا ہے اگر گناہ کی طرف ہم جائیں گے لکھ کے آپ دیجئے جو تم گناہ کرو گے اس پر تم کو سواب ملے گا ہم نے زنا اگر کر لیا تو اس کے ذمہ دار آتھ ہوں گے کہاں یہ بھی نہیں کرتا ہوں تو کہاں پھر کہاں تمہارا علاج شادی ہی ہے تمہاری شادی کر لیں سارا مطلح حال ہو جائے گا ایک سلوات دیجئے محمد وعالی محمد فترہ فترے کا مسئلہ ہے فترہ نکالنا ہے زکاة فترہ سب پر واجب ہے جو گھر کا مالک ہے روگوں کو کھلا پلا رہا ہے زکاة فترہ واجب ہے ایک فترہ تین کلو گندم تین کلو تقریباً اٹھالیس روپے کیا تو پچاس روپے راؤنڈ فگر میں پچاس روپے ایک فترہ فترہ جامعی مانیہ ناصریہ کو دیجئے غربہ کو دیجئے بخرا کو دیجئے مساکین کو دیجئے اور دو سید کا فترہ غیر سید لے سکتا ہے غیر سید کا فترہ سید نہیں لے سکتا ہے فترہ صدقہ ہے زکاة ہے زکاة ان کو نہیں دی جا سکتی ہے سعداتِ کرام کا اپنا ایک مقاب ہے ان کی ایک عظمت ہے آلِ رسول ہیں آلِ فاطمہ ہیں شہزادی سے نذبتی ان کی عظمت کے لئے کافی ہے بہت اتنی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہم سے کوئی بحث نہیں میں تو ان تب چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں ہوں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے صرف شہزادی سے اس کی نذبت ہے جلالِ فاطمہ کی اولاد ہیں یہی میرے لئے فخر ہے کہ میں اعترام کروں اس کا میں عزت کروں اس کی فترہ سعدات کا غیر سعدات لے سکتا ہے غیر سعدات کا فترہ سعدات نہیں لے سکتا سعدات اپنا فترہ سعدات کو دے سکتے ہیں اگر پریشان حال ہے تو دینا چاہیے یہ ہو گیا فترے کا مسئلہ فترہ تعمیر جامعہ مسجد جامعہ مسجد کا اوپر کا توقع بن رہا ہے بارہ تیرہ لاکھ خرچہ ہے ساڑھ ساتھ لاکھ قریب آر لاکھ کے طریق جمع ہو گئے چار لاکھ روپے اور مجھے چاہیے رمضان کے بعد ہر گھر ہر محلے میں آئیں گے ایک ایک دو دو بوری سیمٹ آپ لوگ دے جیجئے جو مخیر حضرات ہیں وہ گٹی دے دیں گے بھالو دے دیں گے انشاءاللہ بن جائے گی صرف نکل نکلیں گے انشاءاللہ بلکل نکلیں گے اور آپ دیں گے یہ بھی مجھے امید ہے جانے مسجد کا ایک ایک پائی کا حساب آشم صاحب حاجی سمیر صاحب تحسین اببہ سونی صاحب اور اسلم نقوی صاحب چار لوگ حساب کتاب دیکھتے ہیں ایک پیسہ ادھر نہیں ہوتا ہے آپ اگر دیکھنا مسجد کا پیسہ ہے مومنین کا مومنین مسجد میں تھوڑا پیسہ دے دو جب تک مسجد رہے گی تمہیں سواب ملتا رہے گا تمہیں سواب ملتا رہے گا بہت زیادہ نہیں والدین کے نام پر ایک بوری سمیٹ دے دو یہ سمیٹ اگر پچاس سال تو سال چلے گی تو آپ کو سواب ملتا رہے گا سواب جاریہ ہے اللہ کے گھر میں تھوڑا سا پیسہ دے دو ادھر دیتے ہو پیسہ تھوڑا سا اللہ کے گھر میں آخرت کے لئے دے دو والدین کے سواب کے لئے دے دو تمہارے والدین مر چکے ہیں ان کا نام آمال بند ہو چکا ہے اس لئے تھوڑا سا پیسہ ان کے نام پر جام مسجد میں آپ دیجئے ایک بوری سیمٹ دے دیجئے دو دبالو دیجئے گٹی دے دیجئے دس بیس کلو سریعے کا دام دے دیجئے کچھ نہیں ہے تو دو آدمی مل کے ایک بوری سیمٹ دے دو کوئی ضروری نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے اسی میں تھوڑا سا اللہ کے نام پر مسجد کے نام پر تھوڑا سا دے دو بہت زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا میشوات گولت رکھی گئی ہے مسجد کی ہر جگہ گولت پہلی دو دو مہینے کے مہینے اٹھائی تقریبا چوبیس ہزار روپے خالی مفتی محلے سے آیا تھا اور ادھر کافی دن سے چونکہ آدمی کم ہے جہاں مسجد کے ملتظمیں خالی مسجد میں رہتے ہیں مسجد سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں اب ایک کمیٹی ہم کو شہر کے نوجوانوں کی بنانا پڑے گی جس میں نعرہ سلوہ سو نوجوان رکھیں گے انشاءاللہ اور وہی سب کام دیکھیں گے جام مسجد کے دیکھیں گے اور کام بھی کرنا ہے نوجوانوں کو یہ جو غریبوں کی استماعی شادی ہے مریضوں کے لئے کچھ انتظام ہے اس طریقے سے آپ ہی پیسہ لیں گے حملہ کے پیسہ نہیں لائیں آپ ہمیشہ دیتے آئے کرتے آئے یہی سسطم ہے دین کے تبلید کا یہی سسطم ہے احمہ نے بھی کیا ہے نبی کریم نے بھی کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک تاجر کو پکڑ لیا اور آپ پورے ظلے میں جتنا دینی کام ہے تم ہی کروگے نہیں ساتھ ثواب میں شامل ہوں امیر غریب مزدور رکھشے والا پیسے والا دکاندار تاجر نوکری پیشہ ساتھ اس میں شامل ہو جہاں میں مسجد کی تعمیر اوپر ہونا ہے جوالوں کو مجھے کمیڈی بنانا ہے ایک تو اس پورے ظلے کی مردم شواری کروانا ہے کہ کتنے شیعہ جو ہیں ہیں یہاں اور اس میں خانہ ہوگا کتنے پڑے ہیں کتنے غیر پڑے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ نہیں رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں مزدور کون ہے نوکری پیشہ کون ہے کھن کے پاس کھانے پینے کا مکان کا انتظام ہے نہیں ہے یہ سب اس میں تفصیلات ہوں یہ اس لیے نہیں کہ کہیں سے ہم پیسہ وصول نہ ہے اس چکر میں نہیں پڑھتا ہو پیسہ وصول لیں کی نا اپنا یہ کام ہے جو لوگ کرتے ہوں گے اپنے کوئی سب آتا بھی نہیں ہے ہماری غیرم بھی ہمارہ نہیں کرتی ہے کہ ہم غریبوں کے نام پر مان کے لیں اور آپ تک نہ پہنچائیں اسی کا نام سب سے بڑی خیانت ہے سب سے بڑی خیانت یہی ہے کہ جو لوگ پیسہ غریبوں کے نام پر یتیموں کے نام پر مسکین کے نام پر مدرسے کے نام پر مسجد کے نام پر لہت عرض میں خیانت کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں جہنم میں ڈالے جائیں گے آپ درخواست اور شہر میں خمس کے بہت سارے رکعی تھو گئے ہیں اجازہ نہیں ہے خمس گھر ہیں جس کو بھی خمس دیجئے اس سے اجازہ لیجئے میرا یہ مقصر نہیں ہے کہ آپ کس کو دیجئے کس کو نہ دیجئے جس کے پاس اجازہ ہو اس کو آپ خمس دیجئے اس کو حق ہے لینے کا لیکن بغیر اجازے کے جو نکلے ہوئے ہیں ڈکائی یہ آپ بریو ذمہ نہیں ہو رہے ہیں آپ اپنے خمس کی رقم اس کو دیجئے جس کے پاس اجازہ ہو اجازہ دیجئے نہیں مر دیجئے اور خمس لینے کے لئے کوئی آ رہا تو سعید بولیے شرائی مسئلہ ہے اگر میرے تلصص سے بھی کوئی جا رہا ہے تو آپ کہ یہ کہ مولانا سے کہہ دیجئے کہ خمس کیا اجازہ مجھے دیں اگر اجازہ ہے تو خمس دیجئے ورنہ مت بچا ہے بیس منٹ اور بچے ہیں آپ کے پاس ٹھیک جو ہے ایک بیس پر جماعت کھڑی ہو جائے گی اور انشاءاللہ جماعت کے بعد پرگرام یوم الخط جس میں تھوڑی چی تقریر محمد حسن صاحب کریں گے اور اطلم صاحب اور میں تو بولی چکا ہوں مجھ میں بولنے کی امت آپ لوں اتنا وقت بہت لے بس یہی دو آدمی پس منٹ دس منٹ بولیں گے اور اس کے بعد جو ہے ایک مظاہرہ ہوگا اور مظاہرے کے بعد آپ لوگ مسجد میں آئیے بہت لمبا چوڑا مظاہرہ وہاں نہیں ہے وہاں تقریر ہے اور چونکہ رمضان ہے روزہ ہے مومنی اور گرمی بھی بہت ہے اس کے بعد ایک ملیز داکٹر رئیس صاحب کی مرہوم کے حساب کی ہے آپ اس میں بھی شرکت کریں پرام زیادہ ہے وقت کم ہے اور سب سے بڑی بات جو آقین میں بھول گیا تھا متولی صاحب نے مجھے یاد دلایا عید کی نماز عید کی نماز سارے آٹھ بجے جماعت ٹھیک نو بجے سارے آٹھ بجے معایزہ جماعت ٹھیک نو بجے کھڑی ہو جائے گی پہلی جماعت آپ لوگ گرمی زیادہ ہے وقت سے آ جائیے گا بہت زیادہ سمائی کلے جی کھانے کی چکر میں مت پڑی گا سمائی کلے جی بات مستحبات میں میٹھا کھا کے جائے نماز پڑھنے کے لیے خجور کھا لیجیے گھڑ کھا لیجیے میٹھائی مگا لیجیے کھا لیجیے سب میٹھا ہے سمائی کے لیے کوئی حدیث اور روایت نہیں ہے کہ سمائی ہی کھا کے جائیں گے یا کلے جی ہی کھا کے جائیں گے نہ کھا لیجی نہ سمائی کھا لیجیے اور نماز پڑھ لیجیے نماز پڑھ لے کے بعد ایران ایران میں تو بڑھ اچھا ہے نماز صبح پڑھتے ہیں پڑھ لے کے بعد اپنے مسلح پہ رہتے رہتے ہیں جیسے سورت تلو کرتا ہے ویسے ہی الویدہ جمہ میں خرچ رہتا ہے مومنین تھوڑا تھوڑا پیسہ الویدہ جنے کے لیے بھی در دس روپے کتنے لوگ آتے ہیں گھر ڈال دیں تو پورا یہاں تک سب ٹین پارس پانی اور انتظامات سب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا پیسہ آپ لوگ جو لینے والے ہیں ان کو دے دیں گے دس ہزار بیس ہزار نہیں دس روپے ہر آدمی ڈال دے تو اتنا پیسہ آجائے کہ اس میں بچے گوی لیکن سب ڈال دیں تو اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ اس میں بچے گوی پیسے میں بے برکتی وہاں ہوتی ہے جہاں ڈالی مارتے ہیں لوگ بڑی بڑی نورجید میں رکھ لیتے ہیں وہاں لیکن جہاں ایمانداری سے کام ہوگا وہاں کبھی پیسہ کم نہیں پڑتا ہے پیسہ اگر دے رہے ہیں لوگ تو کم نہیں پڑتا ہے یہ تجربہ ہے میرا اگر ایمانداری سے کام کر رہا انہوں نے بنوایا اور آکر کہاں مولانا پیسہ بج گیا کام بھی سب ہو گیا پیسہ بھی بج گیا یہ ان کی امانداری کی دلیل ہے لیکن بے ایمان کا پیٹ کمی نہیں بڑتا ہے ہمیشہ بنتی رہتی ہے مجید محمد بنتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے اس لئے بن جائے گا تو خصہ ختم ہو جائے گا محمد اللہ بنتا ہاں وہ ہے لکھی ہوئے میں نے سب جو ہے میں لکھا ہوا ہے کیا کیا مجھے کرنا ہے کلشت بنائی ہے بہت ساری بات ہیں وقت کم ہے اس لئے الویدہ جمعہ کی دعا بھی ہے دعا رمضان ویدہ الویدہ ویدہ رمضان دعا ویدہ رمضان وہ بھی پڑھنا ہے جن کو تفصیلی دعا پڑھنا ہے وہ صحیفہ سجادیہ میں اس کی فیرس میں دیکھیں دعا ویدہ ماہ سیام یا ماہ رمضان امام ذین العابدین علیہ السلام و سلام جسے زمور آل محمد کہا گیا ہے صحیفہ سجادیہ زمور آل محمد اس کتاب پڑھئے دعاوں کا ذقیرہ اس میں دعا ہے امام علیہ السلام کی وہ بھی دعا ہے اور عید کے شب کی بھی دعا ہے ختم قرآن جو کر رہے ہیں اس کی بھی دعا اس میں ہے جب قرآن آپ ختم کریے تو امام علیہ السلام نے ایک دعا پر ہی ہے ختم قرآن پر ختم قرآن کی دعا آخر قرآن میں ہوتی ہے جب قرآن آپ تمام کریں تو مختصر دعا دولائی کی ہے لیکن وہ دعا امام علیہ السلام نے جو پڑھی ہے وہ تفصیلی دعا ہے ختم قرآن کی پڑھ یہ امام علیہ السلام سے امام علیہ السلام سے اور آ گیا ہے عید کا دن بھی قریب عید ان کے لئے ہے جنہوں نے روضہ رکھا ہے عید ان کے لئے ہے جنہوں نے گناہوں سے پرہیز کیا ہے ایک پرچی آئی ہے میرے پاس یہ رئیس صاحب نے دیا ہے اس کو اطلم نقوی ذات تک پہجا دیجئے اس کو لکھ دیں والدین محمد رئیس اور ان کی بیٹی مرہومہ ان کے لئے اس سال سواق پا پاتے پڑھوا دیں دیں مومنین کے ساتھ تمام مومنین کا سور پاتے آ ہوں تو اس لئے دو پڑھ یہ آپ ختم رمضان عامال شبعید ہے عید ان کی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں ہر دن عید کا ہے جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے اگر گناہ نہ کرے تو وہی دن عید کا ہے عید کا دن سیاہ دن ہے ان کے لئے تو گناہ کرتے ہیں عید کے دن اگر گناہ کرے ہم تو کالا دن ہے ہمارے لئے سیاہ دن ہے ہمارے لئے بدبخت دن ہے ہمارے لئے عذاب دن ہے ہمارے لئے وہ ہماری بدقسمتی کا دن ہے کہ گناہ کر رہے عید کے دن عید گناہ نہ کرو ایک مہینہ روزہ رکھ رکھ عید کے دن فلم دیکھ رہے ہیں دانہ لگائے ہوئے ہیں یہ جاہل کرتے ہیں گوار کرتے ہیں بددو کرتے ہیں بدشیار کرتے ہیں جن کا کوئی کلچر نہیں جن کا کوئی پرہنگ نہیں جن کی کوئی تربیت نہیں وہ کرتے ہیں یہ سب آپ علی بہت کے ماننے والے ہو مولا کائنات کے چاہنے والے تم کو جانا مولا کائنات کے ساتھ ہے تم علی کے ساتھ مشہور ہوگے چاہ جائسے ہو تم تم کو گھسیڑ کے لایا جائے گا جہاں مولا علی ہوں گے جس کو مانا ہے اسی کے ساتھ مشہور ہوگے پتھر کو خدا معبود مانا تو اس کے ساتھ جاؤ گے اس لیے ایسے بن کے آؤ کہ شرمندگی نہ ہو مولا کے سامنے تمہارے روزے قبول تمہاری عوارتیں قبول رحمتوں کا مہینہ چلا گیا اللہ مذبان تھا انسان مہمان تھا مہمان نے مذبان کے دستر خان سے کتنا کھایا کتنا استفادہ کیا یہ تو کھانے والا جانتا ہے روزہ رکھا نماز و پری شب قدر میں عبادتے کی قرآن کی تلاوت کیا ضعیب لوگ یہ روزہ نہیں رکھ سکے بیمار تو روزہ حرام ہے بیمار اگر روزہ رکھ رہا ہے تو یہ حرام کام کر رہا ہے داکٹر نے منع کر دیا روزہ نہیں رکھ رکھ ہے تو پھر مت رکھ رکھ روزہ آپ روزہ آپ پر نہیں ہے تین پا گندم ایک روزے کے بدلے بیمار اور جو شخص مریض ہے بوڑا ہے جب تک طاقت روپے ہیں اور اس کو جس کو دیجئے اس کو کہیے کھانے میں خرج کریں کپڑا نہ خریب لے یہ جہاں یہ مطلع لکھا ہوا ہے آپ توضیل مسائل میں بھی دیکھیں گے یہ لوگ استفتہ کیے ہیں پوچھے ہیں سوال جو سوال خصوصی پوچھا جاتا اس کو استفتہ بولتے ہیں خصوصی سوال جنہوں نے پوچھا ہے تو اس کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جو ہے گندم کے بدلے رقم دے رہا ہے تو اس سے کہیے جس کو آج دے رہے کہ اس کو تعام کی مد میں لگائیے کہ کھانے میں روٹی میں سالل میں چاول میں وغیرہ وغیرہ برچی کھانے میں یہ بھی جمعے میں مہت بیڑ ہوتی ہے اور جمعے میں بھی جوانوں اور جمعے میں بھی آیا کرو انشاءاللہ بہت جل اوپر کا طبقہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کے لیے ذہمت نہیں ہوگی عمومی جمعے میں الویدہ جمعے میں تو اتنا مجمع ہوتا ہے کیا کیا جائے مجبوری ہے راستہ بن ہوتا ہے پنی جو حکام پریشان ہوتے ہیں دکاندار جو ہے وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں دکاندار یہ دکاندار جو بازار کے ہیں بڑے اچھے ہیں ہندو مسلمان سنی شیعہ صاحب جتنے ہیں سب اچھے دکاندار ہیں جو آپ کا تعاون کرتے ہیں ہر طرح سے اور مدد کرتے ہیں بہت دکاندار تو کپڑا وغیرہ دماغ پڑھنے کے لئے دے دیتے ہیں پڑھ لیجے بچھا کر اور جو چیزیں ہیں تو واقعا ہم سبھی مومنین کو ان کا شکر ہونا چاہئے حل جزا احسان اللہ احسان ارہ نیکی کا بدلہ نیکی نہیں دیا جاتا ہے ایک آدمی نے اچھا کام کیا آپ کے ساتھ احسان کیا تو اس کا شکریہ ادا کرو جو مخلوق کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا ہمارے ہاں ہر پہلے مخلوق کا شکریہ ادا کرو جس نے نیکی کیا اس کا شکریہ ادا کرو اس کے داد اللہ کا شکریہ ادا کرو یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ والے ہیں نیک انسان ہیں ہمارے شہر کا مہور بہت اچھا ہے یہاں کوئی بساب نہیں ہوتا ہے یہاں ہندو مسلم مل کر رہتے ہیں ہندو مسلم اکتہ ہے سب ان دوسرے کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں سب ان دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں سب سے بڑا سواب کا کام سب سے بڑا مذہب اور دھرم انسانیت ہے اگر انسانیت ختم ہو جائے تو مذہب دھرم کچھ نہیں ہے سب پتواس ہے سب پالتو ہے اس لیے آپ جو ہے تمام لوگ ان کے بھی شکر گزار رہے ہیں ہم لوگ تمام پولیس حکام کے منتظمین کے شہر کے ذمہ ناران ہے اس شہر کا جو ہمارا معزد اور محترم کلٹر اور اسپی ہے کہ وہ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ تمام انتظامات میں برابر کے شریک رہتے ہیں اور ہم ان کے لئے دعا کریں گے اور تمام نمازیوں سے درخواست ہے کہ اپنے ملک کے لئے دعا ہمیں حبومتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے ہم خالص ہندوستانی ہیں ہم ملک کے لئے جینا اور مرنا دونوں جانتے ہیں ایک سلوہ بھیجے محمد آرہ 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 آرہ